الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَسَّلَا وَسَّلَا مُعَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ آلِهِ 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 محمد اشرف محفل قرار ہے آلِهِ آلِهِ مِن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آلِهِ وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْقُوا وَازُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیكَ بَرِيهِ الصلاة والسلام علیكَ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدا پاکرا آنکھ ایمان داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال بے عدبیست بندہ بروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہبِ ہنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی آپ سب احباب جو محبت والے اور سنگت والے اس سنگتے گھر وچ تشریف لائے و محفل دائی نکاد ہوئے ہیں عزیزم محمد شرف اللہ ادھے گھر نو برکاتنا المعمور فرمائے اور اللہ اس نو دین و دنیا دیا بھلائیاں نصیب فرمائے آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے بیٹھے ہو یقیناً کوئی ذکر کر دے تے سن دے رہے ہوگے آخرتے میں اپنے حصے دی گزارشات پیش کرانگا اور آپ سب دی خدمت وچے عرض کرانگا کہ سجنوں اور بیلیوں سب توں اول ترجیح اقیدہ اہل زنت نو دیا کرو ازان سنانگے پھر بیان کرانگے ازان ایک سننا اے ساڑھے اُتھے باجے بے تو بادوچ جیڑے سنگی نماز ادا کرنا چانگے اوزائر کرنگے پھر نوی سجنوں میری گالوال تیان کرو سب توں پہلی ترجیح او اقیدہ اہل سنت نوحہ سیل دین میں جس بندے دا اقیدہ ٹھیک نہ ہو اوس بندے دے دورو لنگنا چاہیے ناتخان ہو نکیب ہو خطیب ہو پیر ہو عالم ہو مولوی ہو جھونوی ہو جس بندے دا اقیدہ ٹھیک نہ ہو اوزہ نیڑے نہیں جانا چاہیے ان سمجھ آگئے ان سوال ہے وہ اقیدہ کینے صدیوں یہ ہے کی جنہوں اقیدہ صدیوں توجہ ہے اقیدہ نکلے اقد ہی چھو اقد صدی نے گاڑ ٹھیک ادی پیڑا سرا ابو بکر صدیق کھوڑے دوسرا امام محمد رضا خان فاضل ابریل بھی کھوڑے من پتا یا دیا منیان میری گل دی سمجھ نہیں لیکن جو میں سمجھاوانا آت مردہ پات کرنے دیکھی لوڑا سمجھاوانگا انہوں جو پات کیتا ہے سمجھانے ہی آئے ہیں سمجھاوانگا اکیدہ بڑا نازک چیز حضرت مجدد الوفسانی رحمت اللہ علیہ دور سمجھاوانگا انہوں کسے سرکار نے خط لکھیا پینڈ کسے پینڈ دیا من دیا یہ مکتوبات وچ خط موجود ہے کہ ساڑھے پینڈ دے جیڑے مولوی صاحب نے وائز نے جمعہ پڑھان دے نے پیش امام نے او جمعہ دے خطبہ بچ سابادہ ذکر صرف چھڑ دے نے منن نام منن دیگالی نہیں صرف ذکر چھڑ دے دے دو جاب خطبہ پڑھ دے سابادہ ذکر تلکہ آ جان دے اور نال لکھیا گیا اور نا تو پوچھیا گیا بجناب سابادہ ذکر چھڑ کیوں دے دے انہ کو مولوی صاحب رہا جواب دیتا ہے کہ ادھ تو بغیر بھی خطبہ ہو جان دے اور شریع مسئلہ ہے یہ کہ خطبہ ہو جان دے وہ آل رسول دا ذکر نہ کر یہ تہ ہی ہو جان دے صرف الحمد اللہ رب العالمین بڑھ چھڑیے تو خطبہ ہو گیا اے انہاں دسیا گیا بجناب تسویے کیوں نہ کر دے ذکر صاحب چھڑیے 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 اے فرض نہیں جنا بندہ جاگ دے گل نو زین جب آل مجدد پاک نے کو خط لکھیا انہاں مدیان چھڑیے فرمایا کہ اس مولوی صاحب نو خطبہ دے نڑے وائز نو دسو کہ صحاب آدھا خطبے ویچ ذکر کرنا اگرچہ فرض نیس ولیکن ادھ شیار اہل سنت کہ بامے اے فرض نہیں پر سنیا دیا نشانیا چوہ ایک نشانی اے باو ذکر صاحب آدھا کردے سنیا دی کی نشانی ہے کہ سنی آل دا ذکر بھی کردے نے اصحاب دا ذکر بھی کردے نے سنیا دی نشانی جیڑا آل دا ذکر نہ کرے وہ بھی سنی نہیں جیڑا صحابہ دا ذکر نہ کرے وہ بھی سنی نہیں من علامات اہل سنت تفضیل الشیخین و حب الخط نی نشانی 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 جیڑا میں لفظ کی عربی بیچ بول لے نا دو چا انہ دا مفہوم دا سر اہل سنت دیا علامت آئی چھو علامات کہ جن نکل رسول اللہ نے بیٹیاں لئیاں سنی انہ دا نوکر ہوند جن نو حضور نے بیٹیاں دا رشت دتے سنی انہ دا نوکر ہوند دا دو نے ابو بکر اور حضرت عمر جن نوکر وزور نے بیٹیاں لئیاں خود نکاح پڑے دو نے حضرت عثمان تے حضرت علی خلافہ راشدی نے جن وزور نے بیٹیاں دیتی سنین چمان محبت کر دا جن ایک ویچ بھی فرق کر اور یہ تو صرف چار پھر بڑے اچھے رتب آلے صحابی نے جمعہ نوٹ کر لینا جن حضور دے ایک صحابی دا بھی انکار کر کوئی صحابی ہوئے ایک صحابی دا بھی انکار کر سنی نہیں اندہ ہو جو مرضی ہو ہو آکھے میں وائز آتے دیا کھانگے جی ہو دے آکھے گا میں پی رہا سن ایک صحابی نہیں مندہ تو سن بسم اللہ سلام ہو دے ہو آکھے میں وزیر آزم ہو دے تو اندیرے میں نظریہ بنا ہی نہیں سکتا میں نالم ہی نہیں کہ نما نظریہ بنا ہوں نما نظریہ بنا ہی تاں لوڑے اگلا نظریہ نان سیئی ہوگی نظریہ آلا ردہ سونا ہے تو وہ دے اتے چوب کر کے ٹورتے رہو نما بنا ہی نہیں کھڑی لوڑے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا لا تصبو اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ میرے صحابہ کے بارے میں غلط کومنٹ نہ کرنا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا میرے صحابہ کو گالی مت دینا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ وہ تم میں سے بہتر تھے میری گال لوڑے تُسی آگ سکھ دے وہ میں نہیں منتا تجینا دا کلمہ پڑے آجے میں تے سنانتے ہی ان دی پیا اس محبوب دی گال سنا رہے میرے آقا نے فرما اج جام تنمزی دے اندر حدیث صحیح موجود ہے اج جام تنمزی علماء فرماندین جس بندے دے گھر جام تنمزی ہو اج سمجھے جمعی ہو دے گھر رسول اللہ سرکار دی روانی موجودگی ہے ایسے خوبصورت کتاب جام تنمزی حدیث صحیح صحیح موجود ہے حضور نے فرمایا لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمَرْ رَحَانِي جس مسلمان نے میرا ایک باری چہرہ تاکلِ عدوزہ خدیاء کو چھو بھی نہیں سکتا کوئی اتھے قید ہے با فلانا یا فلانا لا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمَرْ رَحَانِي جس مسلمان نے صرف تاکلِ عرسول اللہ روئیہ بیک لیا زیارت کر لی لا تَمَسُّ النَّارُ ان دو زخدیاء کے چھو بھی نہیں سکتا یہ میں کوئی گل بنائی ہے بھئی میں نہیں توسا گل بنائی میں کہنی ایسی نہیں بنائی گل رسول اللہ دیئے تے کائنات ہے جذور دی گل توسونی گل لی کوئی متوجہ ہو کے نہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ فرمایا میرے صحابہ دے بارے اللہ تو درنا میں تو آٹے تو پُچھنا ہے میرے تو بات تُسھی صحابہ دا دی کرکی میں کر دیا تُسھی آکھ سو بھئیے صحابہ دا نہ لینے آل دا کیوں نے لیندہ ایک سوال پیدا ہوں دا صحابہ دا لینے تو آنے میں سید آل دا کیوں نے لیندہ تو میں آنے دا ہوں دا پاکستان دا بارڈر کے یا ملکہ نہ لگ دے حملہ انڈیا آرے لاہور تے کرن تے میں چمن آرے بارڈر تے جا کے گن لے کے کھلوتا ہوں دے بندے آنے میں سیانے جدو حملہ منکر صحابہ تے کر دے تے فوجی تے اس بارڈر تے ہی کھلونا ہے اگر کسے غلیز نے آل رسول دی شان سے بھی کوئی لفظ بولیا تو سب تو پہلے آل سنت ہے کہ کھڑے ہو صفائی اون دے جدو جس ماستے ملکنو ضرورت ووے نظریاتی سراتے ہوتھ ہی کھڑا ہو چونکہ صحابہ دے بارے لوگ تاریخ پڑھ کے شکوک و شبات پیدا کر دیتے ہیں مورخین بنے رہے ہیں بلے مانسو سینے بندے ہو جتھے قرآن تے رسول اللہ دا فرمان آ جائے اتھے بندے ہیں دی لکھی تاریخ دی اوقات کی مسئلہ حدیث ہی چھو بھی ہو بے کھجڑا قرآن جناہو جدو قرآن چاہ گیا اب نماز فرض ہے تو ان حدیث ہی چھوے ایک حدیث دوٹن دی لوڑ ہے بس انہیں بکھاؤ حدیث ہے جلکھیا ہوئے نماز فرض ہے جدو قرآن چلنا فرما دیتا امان والوں لوگے تو اٹھے دے فرض ہوگا نماز فرما دیتا کہ میں ان حدیث بھی کھاؤ کتے روزیں فرض ہوئے بے یہ حدیث ہی چھوے مسئلہ بھی کھجڑا قرآن چناہو تو پھر یہ حدیث ہے چاہ جائے تو انہوں تاریخ ہی چھوڑنے دی کے لئے لوڑ جدا مسئلہ رسول اللہ دی زمان تو نکل گیا ہو دے انہیں تاریخ دے کی بیچاری دی اوقات بہو انہیں دیئے میں بھی آئی دے میں کہہ تو ہیں تو پرام بے جا اس لئے تیری لوڑ پہی جب ہی چوکش ہے لوڑ ہوئی تے نلنہ آگے نہیں تے ساتھا کام قرآن اور حدیث پورا ہو گیا توجہ کی تھی ہے کوئی نکل اے میں جڑی گل کرتا پیانا ان میرے بچے نوٹ کرن پا تو سی آن دے ہو صحابہ کون جے میں کہا اللہ تو پوچھ آؤ میرے بچوں سنو اللہ دا قرآن اللہ فرما دے اللہ قدر رضی اللہ ونیل مؤمنین ایدیو بائیو ناکتا تشا جرا اللہ فرما دے سونیا جیڑے جیڑے تیرے مریدیں میں اُنہ سارے آترالی ہو گیا بھائی جیڑے جو ایک قدر دنی راضی ایدیو باگیو نکا آج کل بندے ڈنگیاں پیرانے مرید ہو کے بھی پاک سندے سی ترک ہیں میں یہ تے پتا کبرج لگنا ہے میں ترک گئے ہو کے مر گئے ہو وہ سمجھا ہے یہ کوئی نکل ہاں جی لیکن میں اُنہ سکا اللہ تے سوال دا جواب چاہید ہے نا بجے ایس ایکی سے پندرمی صدی جے پیر دے آتے چاہتے کیا کئے بطا رکے ہیں تو جنہ آمینہ دے لال دے آتے چاہتے دیتا ہے دا سترے رہے یا نہیں درے کن سمجھے مائک نہ چلاو مائک نہ چلاو مائک ایک ہی چلاو دو جھے صرف میری گل سنو دیانا توڑی میر بانی تکہ میں گل توڑی اندر بہا دینا چاہنا اے آیت قرآن پاکش نہ ہوئے تمہیں دی مدارا اپنے کو جڑا قرآن دی آیت منا جانمی دین دیدارے دوبار ابھی توڑی جو ہے کی کوئی کہ عزیزہ نے مان اللہ فرمانے اللہ قدر رضی اللہ ہو الوطہ تاکیق اللہ انہی دی راضی ہو گیا ہے کو جگہ جائل ہون دینے اور رضی اللہ تا تجمہ کر دین اللہ راضی ہونا ہے میکی ہے انہی نہیں ہو گیا ہے میکی ہے انہی دینا اللہ راضی ہونا ہے تی پتہ نہیں ملکن رہے تی انہی آز میں آکھا ہے اللہ فرمارے ہیں رضی اللہ میں راضی ہو ہو گیا کینا ناڑ ان المومنین اچھا اتھے بھی پھر نوڑا بے جانا تھی اپنے آپ نو مومن بڑا آن دے جائے بھئی شاکھ جیے تو انو اسی براد آجی مومن فرمایا آج جو نا دیکھا لنے لقد رضی اللہ ان المومنین ادھ یبا یعونہ کا محبوبہ آج میں انہا راضی ہو انہا اعلان کیتا ہے جڑے تیرے مرید ہوئے کیتھے فرمایا تاہ تشا جارہ آگ ککر دے روز کھٹ جڑے تیرے مرید ہوئے نہیں اللہ انہا راضی ہو گیا ککر دے درخت تھے لے ببول دے درخت تھے لے رسول اللہ سرکار دی صحابہ بیعت کیتی تھی اللہ راضی ہو دا اعلان کیتا اور ناردہ سے فعالی ما ما فی قلوبہم اے ما تیسم جو با میں اٹھو بے کھئے میں ان اندرو بے کھئے تاہ راضی ہوئے اے جڈو مومن من فعالی ما ما فی قلوبہم باندل السکینہ تالے ہم با ثابہم فتح قریبا توجہ ہے کہ کوئی نا عزیزہ نے من آیا کی دا سننی رکھ دینے کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور اے جنہوں میں لفظ بولنا نا سارے ہی دے بچ مزہ ہے تاہاں پہ بار بار پڑھ کہ سارے یار حضور تسیہ آنکھوں کی کنی نا شیر ہی آجا کوئی دے پیچھے اور بھی گل ہے میں کیا گل ہے اللہ قرآن نے بھرمانے وَقُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ سونے آج چیڑے چیڑے تیرے مریدنے میں انہاں سارے یار حسنہ دا وَعْدَ کر لے آئے وَقُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ سارے یار حسنہ دا وَعْدَ کیتا ہے تاں کہہ رہے ہم عدیدہ سارے یار حسنہ دے سونے وَسَابِ کُنَ اَوَلُونَ مِنَ مُحَاجِرِينَ وَنَ اَوَلُونَ وَسَّابِ کُونَ اَوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَار اَوَلْا دا قرآن سُنُوَاللَّهُ اَوْلَئِكَ اَوْلُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ اَوْلَئِكَ مُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَار اَوْلَئِكَ اَوْلَوَلُونَ 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 تَارِیخ قدی پڑی نہیں قرآن ہی پڑی دا یا مُسْتَفَادَ فرمان پہ پڑھنے ہیں جو دوسرے آبادی گا لوگا اَسْهِ تَارِیخ تو تَدین ہی نہیں دیا تُسْهِ سوال کر سکتے کیوں نولئے گا مَاکِ وِجْحَاد دے وِجْحَاد دے سَرْحَاد دے توجہ ہے کی سرْحَاد دے مَاکِ جَدُو رَسُولُ اللَّهِ سَرْكَار ترئی سال دین دست دے رہے ہیں اس نے تاریخ آئی اے میرے سارے نوجوان جٹ بچے جڑے بیٹھی ہوئے گلوں ذہنے چرک رہے ہیں جدو رسول اللہ دین دست دے رہے ہیں تاریخ آئی یا قرآن سے یا حدیث سے تاریخ شروع ہوئی ہے جدو حضور دا وِسَال ہویا ہے تَوَئِ عَنَا مَنْد ہو گئی اُسْتُو بَا تاریخ ہے حضور دے وِسَال تُو بَاد ساری تاریخ ہے مَا مِ بُخَاری ہے چووے تاوی تاریخ ہے مسلم شیفے چووے تے تاریخ ہے توجہ ہے اِتْوَن سمجھا آنے چون عُرف تے اعتبار نلگل کر رہے ہیں اجے تاریخ تے شروع نہیں ہوئی حضور نے حج کی تے جس سال وہ آخری سال حضور دی حیات دا جدو حضور نے حج فرمایا تو ایک آیت آئی ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بَرَدِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَتِينَا محبوبہ جعلان کر چھڑو اج دین مکمل ہوگئی دین مکمل ہوگئی تاریخ حج جمعی بھی نہیں نہیں سمجھا ہی جتا تھوڑا جا سمجھا نہ مات چوری ہو یہی دوہزار اٹھا رہا ہے قدو چوری ہو یہی چھوڑ جمعہ دوہزار انہی ہے اوہ آن دے نسی پرچائیں دے تبھی دینا ہے گلدی سمجھ نہیں ہے اوہ آن دے نسی یہ دے تبھی پرچائیں دے نا جیڑا جمعہ دوہزار انہی ہے چھوڑا میں کہا ماج دوہزار اٹھا رہا ہے چوری ہو یہ شدہ عالمین رواحہ چھا جے ان کی دے بیچ لیا آن دے اور میں کہا دیپ تے پیڑے مکمل ہوگئی تاریخ حج جمعی نہیں ان کی دے بیچ لیا آن دے تو گلدی سمجھائیے کہ نہیں آئی اجے تاریخ بیچاری تے جنم ہی نہیں لیا اے تسی سارے ہاں تو عقیوں نہ رکھے آئے سب تو عقی قرآن رکھو میں تو نے کل گلدہ سا جیڑا مولوی بغیرہ جو جو بھی نہ رکھے ان مندیاں قرآن سیرتے درے نہ تقریر کرن لگیاں سمجھ آجیے نودہ کوئی اوہ اندر ماں مسلہ نارت مکو کوئی نہیں نیاں دے کہ منوا جائیے بس آنفیس دے چھڑو اسی سچے ہے اوہ غلطی سمجھ اوہ نیاں دے کے تقریر کری دی قرآن پڑ کے تقریر کری دی اے فیرتے دار کے تقریر نہیں کری دی مولا علی قرآن سر تے در کے تقریر کی تی یہ سامنے رکھی آنے قرآن سامنے رکھی رہ مولا علی دی ویسے ہی آفید آئے لیکن کوئی عالم بھی جیڑا عالم ہوئے اس کا دی سر تے قرآن یہ جس لئے پتن سیرتے در کے آنے آ ساڑے سیرتے سفارے رہ میں کہہ اٹھان اکچہ پتا لگ کیا ہے اے باڑے نیاں وہی دن 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 انتشاک ہوئے ایمان داری نلدس ہو پینڈی چکڑی چوری ہو جائے کلی امام مسجد رہو بھی نیاں پی آئے نیاں وہی دن دہ جیڑا مشکوک بتا ہوتا کھو گلدی سمجھ ہے یہ کیا اسی جو نیاں منگ دے نہیں دے رو سیرتے دار کے نیاں پہ دے دن پا جی اسی کوئی آنکھ ہے مثلا نیاں دے ہو اسی منگ دے بھی کوئی نہیں دو سیرتے دار دے اسی سچے ہے میں کہہ یہ جو نہیں کھڑی کا چھڑ دیتی قرآن سیرتے دریا ہی دیا میں چور نہیں کوئی سمجھ آئی ہے کہہ ایمان لگے میں کھڑی تو مرگی وغلہ ہی دیتی سیرتے قرآن در کیا میں چور نہیں یاد رکھو بھائیو دین تاریخ تو نہیں لماگے دین قرآن اور حدیث تو لماگے تاریخ پڑھاں گے پہلے قرآن اور حدیث پڑھاں گے پھر تاریخ پڑھاں گے جڑی قرآن اور حدیث دے مطابق ہوئی اور لل آنگے جڑیوں دے مطابق نہ ہوئی ان ٹھوکھر مار کے پران سٹھ دے آنگے اے میرے امام جعفر صادق سرکار دا فرمان ہے آپ فرمان دن سیاتی کو منی احادیف مختلفت ہو آن قریب ساڑیاں بہت ساری گلان تو اڈیا کیا انہوں دے ہیں انہیں ساڑے نانے دے فرمان نہ رڑالا بیا دی جو دے نہ رڑ جانتے پھر ساڑیاں انہیں جے دے جو دے مخالف ہوں دے پھر ساڑیاں نہیں انہیں ساڑے کوڑی امام دا فرمان سنہ دے طور دے موجودے اور ایک غلط اقلن محال ہے کہ رسول اللہ دی تیالے رسول دی کہا لے ایک دوجہ دے مخالف کی میں ہو سکتے رسول اللہ دیاں تیالے رسول دیاں رڑنیاں چاہیے تو رسول اللہ دے فرمان کہ لا تسبو اصحابی میرے صحابان برا ناک ہے جی تیالے رسول کی میں برا کہہ سکتے اچھا یار چھڑو پرا سوسی سے آنے بندے ہوئے کہ میں نکال دے سکتے تری سال حضورتہ نبو ودہ دورے تری سال ابو بکر تے عمر حضرت عثمان مولا علی یہ حضورتہ نال نال راندے ہر وقت حتیٰ کہ غارچ بھی کٹھے آتے مزارت بھی کٹھے من سے آنے بندے ہوئے گل دسو ساڑھا چھوڑو وے سان پتاو وے بساڑھے پھینڈ دے فلانے بندے دوں میں چنگے نہیں یا ہوں دے ترائے چار بیلی نہیں ہو چنگے نہیں ایسی منع کرانگے یا نہیں کرانگے نہیں سوچ کے لئے بچھوڑا آئینا نال 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 توریا کرے بندے نہیں چنگے اللہ تو بھی وعد کوئی بندیاں نے جان دے تو اللہ دا محبوب تری سال جنہ بندیاں نالٹردہ رہے جو اللہ پسند نہ ہون دیتے اللہ بنا نہ کرنا بس کوڑی آئینا نالنہ نال جولیا کر میں نہیں پسند تو اڈا محبوب ہوئے تو تُرے غیران آر تو ہنچنگا لگتا ہے بھوڑ دے ہو کے نہیں توجہ ہے تو رب دا محبوب تُرے اُنہ بندیاں آر جڑی اللہ نے پسند نہ ہو اللہ منع نہ کر سی کہ سوڑے آئے بندیاں نہیں چنگے اور پھر میں ایک جمعہ بولا سگیاں گیا اللہ منع کردہ سی جیلی گال منع کرنا لیو اللہ اُتھے منع کیتا ہے بسلن بدینے چھے کچھ بندیاں مسجد بنائی مسجد دیرار تو حضور دی خدمت اجاز کیت تھی بساٹی مسیح تے چھوئی ایمین تو پیر تے دری جاؤ تو اللہ قرآن نے عضل پیتا فرمایا لا تکم فیہ آبادا سونیاں یہ مسیح تے نہیں جانا اللہ مسیح تے نہ چنگی ہوئے تے نبی نوت دے پیر نہیں دنندہ جے بندے نہ چنگے ان دے تے اللہ ناڑ کی میرا آڑ دے نی آئے تو گلدی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی بوٹے کے چاکانے آؤ بندے منجوان لگ دے تو اسی گل نو سمجھ دے اور گلدہ بزن کر سکتے اور میں اس بندے اس بندے نوی سینہ بندہ سمجھ جیڑا گلدہ بزن کر دا تو سید وارت شاہ رہی ہے وارت شاہ نجان دے ہو نا وہ پنجابی نہیں ہوں دا جن سید وارت شاہ دا پتا نہ ہو میاں محمد باقی صاحب ورمات اللہ علیہ فرمان دے نے وارت شاہ سخن دا وارت شاہ سخن دا وارت شاہ سخن دا وارت شاہ سخن دے نوی سخن دے تے انگل رکھنی نئی مجال سانوی وارت شاہ اور ایف کمیٹس کر دینے دے پنجابی بندے ہوں دن پنجاب دے کلچر سے گفتگو دے پنجابی بڑے سینے ہوں دن آپ فرمان دے نے ایٹ سیٹ سے بھکڑا کوار گندر کو جو اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں لوگ کی دودھتے لسیاں جان دے نے ہی سی نظر نر بندے نوں جاننے ہیں میں کہ شاہ جی میں تو اٹھی کبر نوں دوں آتھانا سلام کرنا بے ایک دیالے موت ایک سید و ایک شاعر ہو صوفی ہو اے انہا بندے اندس سے آجے بے میں بندے ان سے آن لئینا جڑیان دن تریس سال نال رہے ہیں انتے رسول اللہ ان سے آن نہیں ہوئی سن ہوئی ہے کچھ سمجھ آئیے کہ نے آئی میں کہ شاہ جی تو انسلام آئینا نہیں ہوئی کوئی بھوکیا ہے جڑیان دن وہ حضور ان سے آن ہی نہیں ہوئی توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ میرے رسول اللہ سرکار بیٹھے صحابات وہاں فرما دیں جہاں تو امام مہدی نکلن ہے انہاں دن آلڈیڑے بندے ان دن مخاربے جریفی انی لعارف اسماعہم میں انہاں دن نام جانا توجہ ہے حضور فرما دیں انہی لعارف اسماعہم واسماعہ بائہن وعلوان خیولہن حضور فرما دیں میں انہاں دے ابن بھی جاننا تجینیاں گوڑیاں تے انہاں سوار ہونا ہے میں انہاں گوڑیاں دے رنگ بھی جاننا اجے امام مہدی آئے کوئی نہیں ہے گل پندرہ صدیوں پہلاں حضور دستی حد نہیں ہوگئی جنہ بندے آزاران سال بعد امام مہدی دے نار نکڑنا ہے انہاں دی حضور نو سے آنے ہوگئی ہے تجینی آر ویڑے نار آنے انہاں دی نہیں میں ہوئی میں انہاں سمجھ نہیں آئی بندے کتے رہی دے اگے جی ادور نو نہیں سی بتاتے ہو جی بندے بچو ہو رہا ہے میں کہے سبان اللہ کمال ہوگی ہو نبی کی نو سدی ہو اگے جی رائل میں غیب جانتا ہوگی اللہ دی اتانا میں کہے چلو انجی مان لو اللہ دی اتانا علم غیب دا مطلب کیلئے آجا پیر صاحب آیا نا پیر صاحب پیر صاحب نراز تھے نا اوشن کوئی چھوڑتے میں کڑا انہاں دی گلپیا کرنا میں جڑے نہیں پیر صحیح انہاں دی گلپیا کرنا رانگ نمبر پیر جڑے اینج کہہ لو اصلی پیر آ دیتا نو کرنا نا سی پان جی رانگ نمبر دی گلپیا کرنا رانگ نمبر او بیٹھے سانے تے امڑے جو دیارکتا کرمالے کردے رہن تے انا ریتر کھوڑ آنے تو نا جو بے کسی شین دور کرید ہے نا پجائید ہے اور ان جو نارکت کیتی تے مریدہ پوچھا اب آگرہ صاحب ایک ہی پہ کر دے اور نہ کہا مسجد لبی اچکتہ پہ داخل ہندہ میں ایتو اٹھ کے ان بابی شاہ جات ہٹ جا پنا او کو بے شرارتی مریدہ او زیٹ شکر رکھ کے نا کتے سیمیاں پا لے آنے وہ سا کہہ لو ہمشت ان وہاں دے نا کڑمیاں پینا نہ پھکیاں دے نہیں وہ سا کہہ کتا ایڈو دروو ایک لے آئے تے ایٹ شکر آئیے نا دی سنو رہی او کو سمجھ آئیے کوئی ناگل با جو ایٹ ہے پلیٹ دے بیچ دیتے نظر نہیں جانو رہی کرمالے آو انہوں نے بتایا مرید میں شرارتی بھی ہندے او کو گستاخ جا مریدہ کوئی سمجھ آئیے وہ اس میرے انجدی کلیل آ لے تو با جی ایٹی بندیاں دا عالم کیوں وہ اندھر نسی جان نہیں آیا میں کہوں تو اٹھا رسول اللہ دیمارے کی خیال ہے ایک باری بندے نا سفر کریے تو دا پتا لگ جانا تو رسول اللہ سرکار تدر جنہ نے صاحب نا سفر ابو بکر صدیق نا لکی تے مولا علی نا لکی تے نظر دمبر نا لکی تے ان عثمان پاک نا لکی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئی بھائی آؤ میرے عزیدوں سنی اقیدہ یاد کر لو اللہ فرمان نمات اللہ اللہ لذین آمنوا وعملوا صالحات منہ مغفرتا واجرن عظیمہ ترجمہ کی کرا ترجمہ کر رہا کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سارے صاحبہ جنتی نے تاندہ پیا میرے سجنوں درا پیارنا سننے دے کے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار گار دیا کیا بات آنے کیتا پیار نبیر بڑے آنے کیتا پیار نبیر بڑے آنے اس گلت گڑا شاک کے بعد حضور دے سونے بڑے آنے پیار گیتا میرے عزیدوں میرے دوست آنکھانگا کیتا پیار نبیر حضرت بلال تلائے کے ممتعد قادری تک ممتعد قادری تلائے کے باب خادم غدوی تائیں کیتا پیار نبیر بڑے آنے پرد پیار دیا کیا بات آنے سارے یار میرے حضور دے سونے میرے حضور دے آل بھی سونے میرے حضور دے گیار بھی سونے میرے حضور دے گیار بھی سونے میرے حضور دے گیار بھی سونے میرے حضور دیا دیا بھی سونے میرے حضور دے عطا فکر holes میرے حضور دے گیار سونے میرے حضور دے گیار بھی سونے підgi سمجھائیے کہ نہیں ہے جیڑا چمڑا زور دے قدمانہ لگائے کدی جتی سدیا ہوئے جیڑا چمڑا زور دے قدمانہ لگائے کدی کسے سنین پسی جتی سدیا ہوئے جدو بھی پچھو گے اکھنگے نالین شریف دا نقشہ ہے کیوں انپڑ ہوئے پڑیا ہوئے جتی نی سدیا نالین سدیا کیوں سنین دے مزاج چلانے عدب رکھیا ہوئے اسی عدب آنے لوگا اسی بے عدب لوگ نہیں ہر نسبت مستفادہ عدب کرنے لوگ آہل سنت ہوتے ساڑھے بابیاں نے سنو سبقی یہ پڑھایا ساڑھے بابیاں نے سبقی یہ پڑھایا کہ علم پڑھیا پر عدب نہیں سکھیا اے زرہ سننا مولا علی یمن گئے یمن دے امن دے آکیا رسول اللہ دے بھائی آگئے تو بھائی ہے نا مولا علی حضور دے بھائی ہے نا حضور نے فرمایا انتا خیفی الدنیا والاخرہ علی تو دنیا تبھی میرا بھائی ہے تبھی آخرت اجبی میرا بھائی ہے تو لوگاں آگیا رسول اللہ دے بھائی آگئے تو مولا علی کی فرما دے فرمایا انا عبد من عبید محمد میں محمد یا غلامہ اچھو نکا غلامہ حضور دے چچا حضرت عباس لوگاں پوچھیا تسی بڑے ہوئی حضور بڑے نہیں تو عمر جیڑی ہے سندھ اعتبار حضرت ابت اللہ ابن عباس چاچا سان وہ پہلے پیدا ہوئے سان وہاں فرما دے آنا عسیم نوہ ہوا اکبر دنیا تے میں پہلے آیا بڑے حضور نے عدب دی سمجھائی جے کہ نہیں آئی ہم آیا دنیا تے میں پہلے آیا مجھے بڑے ہو ہی نہیں تے چاچا بھی آئے تے بڑے بھی آئے پہلی ہوا عدب کرنا تے سکھا گئے سانو صاحبہ اور اسیم نا کوئی عدب سکھی ہے اور میں لیکھ کے دینا جن وہ عدب آ جائے انہوں دین آ جاتا ہے جن وہ عدب آ گیا انہوں دین آ گیا عزیزہ نے من علامہ ایک بار میں طلعہ تعالی نے یہی تے گل کی دیئے کہ عدب پہلا محبت کی کریموں سے عدب پہ پہلی پیڈی بھی عدب ہے تے آخری پیڈی بھی عدب ہے آخری سیڈی بھی عدب ہے عزیزہ نے من دعا کرو من شاء اللہ دب آ جائے ادرات کھنیے بہت بڑے عالم دین علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ صاحب تفسیر روح البیان عالم نسان اور صوفی نسان تفسیر روح البیان بڑی پڑنے لائک کتابیں اور بہت بڑی کتابیں ہے عربی میں ہن شاید اردو ترکمہ بھی ہو گئے علامہ اسمائل حقی فرما دیں کہ امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ ایک دن خواب اچ حضرت آدم دی زیارت ہو حضرت آدم نے فرمایا بھئی اتر تیرے متھے چھ میں نو قرآن دا نور نظروں دے من قرآن سنا خواب اچھی تو امام محمد امام آدم دے شاگیر دے فرما دے میں قرآن سنان لگاتے جگہ آئے تو آگئی دیجے دے میں چھونا دے دانا کھان دا دی کر فاسا آدم ربہ فغوا فرما دیں جدو اے حضرت آدم علیہ السلام فرما دیں خواب اچھی تو آیت چھڑ گئے پچھو لگ پچھو لگ وہ پھر پچھو لگے تو جیت سے اکونا دی وہ حکم ادولی دا دی کر آنا وہ آیت تے آیت مڑ چھڑ کے اکو لگ سرکار فرمایا پچھو لگ تو آیت چھڑ دیتی ہے تری جیواری جو مڑ چھڑی تو سرکار فرمایا آوندی نو جا جان پوز کے چھڑنا ہے اے جا سنی ویزاد ارد کرتے ہیں سرکار آوندی ہے پر پامے آئیتیں جدو سامنے تس ہی آوندے ہو تو آٹے ادب تو آئیت چھڑ دینا میرے بچے جنو رمض نو سمجھو جدو ادب دی گل آ جائے تو دوسا اٹھے باپ بیتے آئیت چھڑ دینا ہے بے ادباؤں تس ہی روایت نہ چھڑ دے روایت بھت دیئے جی بھی روایت بھت دیئے جی میں کہ رکھ چھڑ پڑا پنو اجی ادب نہیں آیا ادب آ جاندہ تو دین آ جانا ہے عزیز آنے من بہو فرمان دینے ایم پڑیا میں ایک بندے تو پوچھا اُسا ہے کہ ابا چھوڑ میرا بیڑا ہے بڑا میرا گستا آخر میں کہ کی نہ پڑے آئے اُسا ہے کہ ڈگری تھے ماسٹر دی لئی سی ڈگری تھے ماسٹر دی لئی پھر دے میں کہہ تے پھر انو آخو دے اُسا ہے مرود کٹا آکے کھائے اے کیوں میں کہہ کاغذ ہے ڈگری نہیں کاغذ ہے اے کی میں کہہ جے پڑے آئندہ تے انو پتا ہونا سی اب باکھا ہونا ہندہ ہے پڑے آئو نہیں جی دے کھول بیچولر دی یا ماسٹر دی ڈگری ہے یا بی ایچڈی دی ڈگری ہے تو پڑے آئے پڑے آئے جنو پہچان ہوئے کہ اے باپ ہے جنو پہچان ہوئے کہ اے ماں ہیں جنو پہچان ہوئے کہ اے بھائی ہے تے انہاں گفتگو کرنہ دا طریقہ کی ہے جنو بولنا نہیں آئندہ او پڑے آکی تھوں جاہل مطلق ہے اس نے پڑ کے زائے کر دیتا ہے جنو اپنے والد نڑگفتگو کرنا نہیں آئی وہ بچان پڑے انہاں مڑ مڈھولاؤ کسے درویش کل پاؤ انہاں مڑ عدب سکھائی ہے ہاں کسے درویش کل پاؤ انہاں عدب سکھائی ہے یا جیتے بالکل ہمیں لگا پھر سینے آؤ گال سمجھیا کرو بڑا چنگی نسل دا گھوڑا بھی ہوئے تے جے کسے ٹرینڈ نہ کیتا ہوئے تو دیتے کٹھی دار کے مانالا کمڑا ہوندہ ہے گھوڑے تاں چلنا ہے جدو وہ دیکھ کسے کاری گھر میں واگ پھد لی مڑ ماں میں کٹھی نہ ہوئی مڑ سہی تڑس جدو استادنا دے آتھ لگلے اے نفس ری سرکش گھوڑا ہے اے نمور شد ستا کرتا ہے جا ٹاؤ میں تو آٹی زبان نہیں تو آن سمجھانا دیکھیا ہونا جے تُسی جاٹ جاندینے منڈی توں تے ویڑا لیا ہوں دے جدو پہلے دن جو ہوں دے وہ دو صحیح ہوں دے وہ دو لیند تے ٹور دے وہ دو کدھی آنج ٹور جاندے کدھی آنج ٹور جاندے کدھی بھال بھان چھڑ دے کدھی اکی ان کی لیند دے وہ بھان چھڑ دے لیکن کوچھ دے ہی لگ دے ایسے یو تو مڑ لنگ نے آتے اوہ اینج سید دی تک لیند تے پہ ٹور دا ہوندہ ہے اینج جاناڑ بیماریت لگ دے بیلکل سید دے میں گھواج اٹھا آج دے فیبہ مرشدہ کام کی ہوں دے اے ویڑا مریدے جیڑا پچھے کھلوتا ہے تو صرف حرکت اشارہ دیں دے تو وہ مڑ کٹ دے اے مرشدے ساڑا نفس لیے اس ڈنگر دی ترہیں جنہوں نہیں پتا کہ اینج ٹورنا ہے کہ اینج ٹورنا ہے جدو کسے کامل دے ہاتھے چھاوانگے تو مڑ اوہ سانو ستی لیند تے ٹورنا سکھا دے گا پھر نفس اید دے دے نہیں جائے گا سو بچوں جملے ذہن دے اندر بٹھا لینہ جنہوں اپنے والد دادب نہیں آیا انہیں مرشد دادب کی گا جنہوں اپنی ماں دادب نہیں آیا انہیں مرشد نقی منی ہے وہ دیکیڑی ٹکری ہے وہ کھڑا پڑے آئے وہ چاہلے مطلقے پڑے آئندہ تے اپنے باپنا گفتگو کرنے اٹیکیٹس جاندہ ہوں گا تو جو ہی کہ نہ ہوئی اے عدیدوں میرے سجنوں ساتھیوں یاد کر لو سلطان پہر میں تلنا لے بھرمہ نے علم پڑیا پریہ دب نہیں سکھیا تے کیلے آنا لے لبنوں پڑھ کے بھوچ لے کھٹے پر کجھ نہیں کھٹے آئے تے کیلے آنا لے چھنے آنا لے وڑھ کے ہو جاگ بینا تو تھی جمتے نہیں بھا ہو تے بھاوے لالوں گال پڑا کریں حضرات محترمہ میں اپنے سارے سنگیاں نے عرض کرانگا سنانے بندے ہو روز اسی بھی تو انو آ کے تے تقریران سنانے آن کچھ سنن تو انہاں گاں ٹھولیے سن دیتے تو سی روز ان سنن تو پیر آگاں پٹیے کو کی کریے بھائی میں تو انو عرض کردہ آدب دا تو ہون آدب سیکھ لاؤنا عدب دا پٹکا اپنے گالج پا لاؤ با عدب بندہ با علم ہوندہ دی لہذا اپنے اندر عدب پیدا کرو بیٹھا نیجے بیٹھنے اپنے اندر عدب پیدا کرو اپنے اندر عدب دی چاس پیدا کرو تو ہڈے اندر عدب ہونا چاہیے دے وڈے نکے نال بول دیا تو ہڈے اندر عدب ظاہر ہونا چاہیے دے عدب علم ہے جدو تو سی گل کرو تے الفاظ سونے بولیا کرو وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا اپنے الفاظ دا چُناؤ اچھا کریا کرو قُولُوا قَولًا صدیدہ نرم لہجے چھ بولیا کرو سونی گل کریا کرو تو ہڈے گفتگو تو پتا لگنے بھائی علم آلا بند ہے اور جدو تو انو عدب آگیا پھر تو انو آلِ رسول دا دب بھی آ جانا ہے تے اصحابِ حضور دا دب بھی آ جانا ہے تے اصحابِ حضور دیا ساریاں نصبتاں دا دب آ جانا ہے سو اے نہیں شروع کرو اپنے ابے جانتو اپنی اللہ صحابہ تو اپنے مرشت تو شروع کرو تو ادب سکھو ادب سکھ دے سکھ دے گا لگے دوسری عدے کر آگا تے جے تقریرہ ہاں سی روز کریئے تے مساجد سڑھیاں ویران ہو تے پھر بھی پیس وعد نہیں آئے عملی طور تے اپنے آپنوں جڑے بالخصوص نوجوانوں انہاں نمیان نہ کہ تسی مسجد جایا کرو بڑیان ہو سکتا ہے نمازہ اندھی نہ ہو ان جنہاں نئی نہیں اندھی انہاں کے بھی میں اے ارض کرانگا کہ نئے بھی اندھی تے اللہ فرما دے نا ورکا او مار راکی رکو کرنا لیا دے نال رکو کرو اے ویخت لئی سینا بھئیان دی کوئی نیزن جکھدہ ہے تے نری عبادت او اللہ پاک دے فرشتے بھی بڑی کر دے نے تے او فرشتے بھی بڑی کر دے نے تُسی منوں سے صحیح محطانے کے مثال دے نا بھی ہم انڈے نا کے نا اوٹھو تاں بڑا 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 اے میں جڑے یوز کرنا نا اے مسالان اتواڑی ذنی ستہ واسطے یوز کرنا دیت میں اس توت لے لیول دیئے بھی دے سکے ارزی منڈے نا کیا بڑا بڑ لیا منڈا سکولے پڑھنا رہا او آیا بچارہ ہاستلی چو انہوں نے وڑنا آندہ کوئی نہیں سی لیکن او سکھے انہوں نے اببا پیان دائپا میں وڑنا آندہ نہیں اٹھ کے لاغ بولا اوہ ہاستلی چو آیا سی انہیں پینٹ چھڑ لائی ابے دیال پودسیا لباس پایا پاکی ہو بیہ رہا ابے بھیکیا تے راضی ہویا گنڈے تو پٹھے وڑیندے نہیں پہ پر اببا راضی ہویا کہ چلو وڑیندے نا ایس فرما بردار تے این جو میاں کھے ہو کیتا تے ایس اوہ پتر چھاڑ دے میں کر لینا اوہ پتر چھاڑ دے میں کر لینا نہیں تیرے توندہ چھاڑ دے تونجوے کیتا ہی نہیں چھاڑ دے پا جی نماز سن سہی پڑھنی نہ ہوندی ہو بی تو ایسی جی ہو جی کمبلے رمبلے آئے یہاں کہ دو جا کے امام صاحب دے پیچھے آدھر ہو جانا ہے تے مالک بیخ لینا ہے کلاس چاہ گیا چھلو نلائکی سہی کلاس چاہ دری تے پائیس نا بڑی حاضر تے ہویا ہے نا جی بندہ راضان سن گیا کہ جانے مولوی تے مسید جانے ایسا ہوتے جانے ہی نہیں جو نافرمانے جب باکھے چھوڑا اٹھ کے پٹھے وائٹتے ہوا کہ اب بھائی میرے آڑا کامنے یہ تیرے آڑا ہے اب پہ آکھنا دے ہے اب پہ پتھر پڑھتے گیا پھر نافرمانے سو بھائی آج دو ادھان ہو جائے کم ہو جائے اندھا ہے ورکہ ہو مار را کے ہی او تو رکو کرنا نہیں دے ناڑ جا کے کھلو جا بھائی کرو تے آخر دے آکھ کرو مالکہ مہین پڑھ رہ گیا من ہوندی کوئی نہیں من جی من دبی ہوندی یا میں تیرے اگر اپنا متھا ٹیک جانا راضی ہو جائے ہیں بندہ فقیر دے اندھنو اے آواز ہوندی اے انشاءاللہ سائیو دے ناڑ بھی راضی ہو جانا ہے وی اے جو مادو رسول اللہ سرکار دے حدیث پا کے دے اتے دلیل آپ فرما دے ہیں الماہ ابل قرآن جڑا قرآن کریم اچھے طریقے نال پڑھ دا ہے اور سونا پڑھ دا ہے مَا سَفَرَتِن قِرَام بَرَرَا خود یہ مندلہ بڑھیں بلان دنے جن قرآن آواز ہے لیکن جن قرآن نہیں آوازہ وہ پڑھن دی کوشش کر دے ان دور آجائے اُمَالَك دِلَان وِن دَئِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْذَرُوا الٰہِ سُبَرَكُمْ بَلَا الٰہِ اجْسَادِكُمْ اللہ تو اڈیان سورتان تو اڈی پرسنیلٹی نہیں بیندہ وَلَاكِ يَنْذَرُوا الٰہِ قُلُوبِكُمْ اللہ تو اڈیان دیل بیندہ سبائیہ جدوسی اپنے دیل نارو دیا کہ جھوک جانا ہے اُس وے لینبی آحیت جیمی دیب آگا مولانا روم نے مصنوی شریف دے اندر ایک واقعہ لیکھا ہے کہ عزت موسا لنگے جانتے ایک بندہ بیٹا دا یا لی بیاک ہے یا اللہ میں سنے آئے تو کلنا ہے تیری بیوی کوئی نہیں تیرے بچے کوئی نہیں کہ مالکہ میں ہوں دا تو میں تیری خدمت کرتا وہ انج دے الفاظ پہ بولتا سی باپ نے فرمایا انج نہ بول تو غلط جملے پہ بولنا ہے اے وہ دیشان نہیں وہ بندہ رو پہا کہ میں اپنے رابدی گستاخی کر بیٹھا تو مولانا فرما دیں کہ وَي آمد وَسُوِ مُوسَى مُوسَىٰ علیہ السلام دی طرف وَي آئی مُوسَىٰ تُو برائے وَسَلْ آمَدِي مَي برائے فَسَلْ آمَدِي مُوسَىٰ تُو بندیان میرے تُو دور کرنا ہے یا نیڑے یا اللہ یہ بھی تیرے نیڑے سی فرما ہاں او دے لفظ ٹھیک نہیں سن لیکن او دا دل ٹھیک سی سو بھائیات تُسی ایک ذہنی چونے کٹ دیو کہ سن آنزی نہیں جدو محول جامانگے مسجد جامانگے تو نار دیا دے نار کچھ سانوی سید ہوئی جائے کئی بندے میرے کو سوال پوچھ دیں کہ قرآن نہ ہوندہ ہوئے تو اتے کول شریف پڑھ دے روی میں منع قدل نہیں کیتا میں نہ پڑھ دے رو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تین باری کول شریف پڑھ دے ہیں قرآن دا سواب ڈید ہے ایک قرآن نو وکھن دا سواب ایک قرآن نو مس کرن دا سواب دو جا کول شریف پڑھن دا سواب بھائیا کوئی چنگئی پیا کر دے نا ان میں آکھاں با پینا کاری عبدالباس ہتار پڑھتے بڑھاویں میں ایک ناکساں میں آکساں جیویں دا ہوں دے یہ گن لاغتے سائی سائی تیرا پڑھیا بے ایک راضی ہو جائے نا با آگیا ہے کلاس جادر ہو گیا ہے کوئی سمجھائی تے کوجھ اندر میں شریف شریف انہ اتے سائی انجی راضی اندن آج ساڑے ورگی آتی مجرم اندن وہ بس تا بیچ رکھ دیں سائی انہ انہ اندن با آذری لبینی کرنی بھائی آذری لبین دے لبین حاضری لبایا دے جدو حاضری لبان دے رمانگے سائی کے آذر رمانگے تو سائی راضی ہو جائے اور جدو اسی سائی دے ہو جام آگے تے سائی دی کرم نوازی پھر ساڑے تے ہو جائے اسی انہ انہوں منہ کے جتنا ساڑی طاقت ہے وہ انہ کرم کرے گا جتنا ہو دی شان دے لائے گا اور وہ کرم تو انفر نظر آئے گا تو اسی دنیا دے جس کونے تے ہو وَهُوَ مَا عَكُمْ اللہ ہر جگہ تے تو اڈے ہوتے اپنی شف کا دی نظر رکھے اب عیدہ نے من آخری جملہ پڑھ رہے ہوں غلام دا یا قیدہ ہونا چاہی دا جس پاسے میں ٹرگاما سرکار نظری رکھ دے بیٹھے دے مدینے وچی اور ایک دی خبری رکھ دے بیٹھے دے باڑیا نیتا لوں وی جان دے باڑیا ملا لوں وی جان دے باڑیا دیا دیا گلا وی جان دے بیٹھے دے مدینے وچی اور ایک دی خبری رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاوار سرکار نظری رکھ دے اللہ کریم ساٹھے اپنی نظر کرم پڑھ مائے سارے بھائی دعا پڑھ لو پھر نماز پڑھائیں الحمدللہ رب العالمین مالک میرے مالک مولا سب زنگیاں دی حاضری قبول فرما بیمارہ نو صحت اتا فرما بکھیانو رزق اتا فرما بے اولاد نو اولاد اتا کر تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما جنا دلا وج نیک حاجات نے نیک دعاوانے نیک مقاسد نے انہ دے مقاسد حسانہ پورے فرما میرے مولا کریم میرے سارے سنگی آر بیلی سجن بیٹھے نے انہا زورتہ دین سنیاں سمجھیاں یا اللہ سن سارے آمل لڑا بنا یا مولا کریم ازور دی آل دا نوکر بنا دے ازور دی آل دا محبت کرنا لڑا بنا دے صحابہ دا عدب کرنا لڑا بنا دے یا مولا اپنے معبوب سرکار دا صدقہ جتنے بائی بیٹھے نے بچیاں بچے کوئی بیمار ہے تو انہوں سے دے پوکھا ہے تو رزق دے بے اولاد دے تے اولاد دے تنگ دست دے تو تنگ دستی دور فرما سنگی جو جو دعا مال ہے کہن پوری اگر عشب دے گارہ برکت فرما انہا سارے بھائیاں نہ یا دے سارے جتنے بھی ہیں انہا سارے دے گارہ برکت کا یا اللہ انہا دے اتحادی دفاع پوری اگر صلی اللہ